رام رام کسان بھائیو ایک بار پھر حاجرہ آپ کے لئے نئے ویڈیو لے کے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دسمبر میں اگائی جانے والی سات پرمک سبجیوں کے بارے میں اگر یہ سات پرمک سبجیاں ہیں آپ اگاتے ہیں تو آپ کے چھپر پھاڑ ہے وہ کمائی ہوگی اکثر کسانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر بار یہی کنفیوزن میں رہتا ہے کہ اس بار کون سی سبجی ہے اپنے اگائے تاکہ ان کو بازار میں بھاو ہے اس کا اچھا مل سکے اور ہر بار اس کنفیوزن کے اندر کسان کبھی بھی صحیح ڈی سیجن نہیں لے پاتا ہے تو آج کر یہ ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پرمک سات پرکار کی ایسی سبجیاں جو اگر آپ دسمبر کے مہینے میں اگاتے ہیں تو آپ کے بھی مناپعہ ہے وہ ڈبل ہوئے گا آپ کی اچھی کمائی ہے وہ کر سکتے ہیں اس چھوٹے سی ٹائم کے اندر چلیے جان لیتے ہیں اپنے ان کو ڈیٹیل سے سب سے پہلے ہے کیل کیل ایک سبجی ہوتی ہے یہ کیل تھنڈے موسم کی پسل ہے جس کے بیجیا پرتیار اوپن کے مادیم سے مدی دسمبر کے بعد میں لگائے جانا فائدے مند ہوتا ہے تھنڈے کے موسم کی یہ پسل کول سیزن کروپ اچھا پردیشن کرتی ہے اس کی پیداوار ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے ساتھی اس کا بازار باب ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ملتا ہے اور یہ ایجیلی بگ جاتی ہے یہ پسل آپ کو زیادہ جھنجٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں سب سے زیادہ یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کیل ہے وہ کیل کی سبجی اوگائے اپنے یہاں پہ دسمبر کے مہینے میں تاکہ آپ کو باجار کا بہا ہے وہ اچھا مل سکے اس کی پیداوار ہے وہ بھی آپ کو اچھی مل سکے دوسرا آپ ان بات کرتے ہیں دوسری سب سے مناپہ دینے والی سبجی ہے وہ چکندر چکندر کی آپ کو پسل اوگانی چاہیے یہ دسمبر کے مہینے میں اگر آپ چکندر کی پسل ہے اوگائیں گے تو آپ کو مناپہ ہے بہت ہی اچھا ہوگا چکندر کی کھیتی کے لیے نومبر دسمبر کا مہینہ اچھیت مانا گیا ہے چکندر کی پسل کے لیے 20 ڈگریزہ تاپوان اس کی پسل کے لیے کافی ہوتا ہے ایک ہیکٹیر میں کلیب 14 سے 15 کلو بیج کی ضرورت ہوتی ہے پسل کی بہائی کے لیے ایک پودے سے دوسرے پودے کی بیج کی دوری ہے وہ 15 سے 20 سینٹی میٹر کی اپنے باس ہونی چاہیے تاکہ جو چکندر کا پودا ہے یا جو چکندر کا پھل ہے وہ اچھے سی موٹا بن سکے جتنا اچھا موٹا بنے گا اتنا اچھا ہی بازار کے اندر بھاو ہے وہ اچھا ملے گا تو آپ کو بھی دسمبر کے مہینے میں چکندر کی کھیتی ہے یہ ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کا مناپہ ہے وہ بھڑ سکے اچھی کمائی ہے وہ آپ کر سکے ساتھ یہ آپ کو باجار میں اس کی بھاو بھی ہیں وہ اچھے مل جائیں گے اگر آپ دسمبر کے مہینے میں اس چکندر کو آپ اگاتے ہیں اگلا تیسرا پوائنٹ اپنے بات کرتے ہیں سلجم کی سبجی کے بارے میں یہ سلجم ہے پرمک سبجی بنانے کے لئے کام میں لیا جاتا ہے اسے روٹ ویجی ٹیبل کے بیجوں کے مادم دسمبر سے لے کے جنوری کے انتک خیتوں میں اگایا جا سکتا ہے سلجم اچھی طرح سے جل نکاسی کاربنیک پر دھار چے سمبتی دومت مٹی میں بہتر طریقے سے گروکنے والی سبجی ہے ملکہ یہ ہر جگہ کہیں پہ بھی کسی بھی مٹی کے اندر یہ لگ جائے گی اور آپ یہ دسمبر سے لے کے جنوری مہینے کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں اس کا باجار بہاو ہے وہ بھی اچھا رہتا ہے تو آپ اینجل نورمل سبی کاجر مولی وغیرہ ہے یہ بانہ ہے ان سے اچھا ہے آپ سلجم کی خیتی کریں آپ چکندر کی خیتی کریں مہینے میں اگر اس پسل کو اگاتے ہیں تو آپ کوئی پیداوار ہے وہ بھی بہت اچھی ملے گی زیادہ اس میں کٹانوں وغیرہ ہے وہ لگنے کے چانس بھی بہت کم ہو جاتے ہیں تو کوشیج کرے گی آپ کو سلجم کی خیتی ہی کریں دسمبر کے مہینے میں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کونسی سبجی اگائی کس پرکار کی سبجی ہم کو لگانا چاہے تو ہم تو یہی پرپر کریں گی آپ سلجم کی خیتی ہے وہ ضرور کریں تاکہ اس کا بازار بہاہ میں وہ بھی اچھا ملتا رہتا ہے اور کسان بھائیوں کو مناپا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے اب سب سے پہلے اپنے جان لیتے ہیں کہ سلجم اور چکندر میں نے ابھی دونوں بتا دیئے مہین ہے تو اپنے کو یہ جاننا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے یہ سلجم اور چکندر میں کیا انتر ہوتا ہے جیسے چکندر کا رنگ ہے وہ گاڑا لال رنگ کا ہوتا ہے اور وہیں سلجم کا رنگ ہے سپید بینگنی اور ہری رنگ کا ہوتا ہے چکندر میں بھرپور ماترہ میں آئرین پائے جاتا ہے اس کے سیون سے بلڈ کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے چکندر کا سواد ہے کھانے میں تھوڑا کسالے اور مٹا ہوتا ہے چکندر ہے اپنے کھا بھی سکتے ہیں اس کا جوش بھی بنا سکتے ہیں اس کو سلاد کے روح میں بھی کھا سکتے ہیں جبکہ سلجم ہے سلجم کی اپنے کو سبجی بنا سکتے ہیں اور اس کا رنگ ہے وہ سپید بینگنی ہری رنگ کا ہوتا ہے تھوڑا فکہ ٹائم میں ہاتا ہے چکندر سے پہچان سکتے ہیں اب دونوں کی ہیتی کریں دسمبر کے مہینے میں آپ دونوں کو اگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پریاب جمین ہے تو آپ الگ الگ ہیتی کرنے سے اچھا چکندر اور سلجم کی ہیتی کریں کبھی بھی آپ بازار میں اس کی بھاو پوچھنے ہیں بہت اچھی بھاو رہتے ہیں اور یہ چکندر ہے یہ تو پورے بارہ مہینہ چھٹ باروں مہینے چلنے والی سبجی آپ کو چھٹ بارے مہینے ہے آپ بیچ سکتے ہیں چھٹ بارے مہینے اس کا اچھا بھاو ملتا ہے یہ آپ کو کافی ٹائم لمبے سمیتے لمبا لاب ہے وہ دیکھے جاتا ہے تو یہاں پھوٹو میں آپ کو دکھا گیا ہے چکندر کیا ہوتا ہے اور سلجم ہے وہ کیا ہوتا اب آگے بات کرتے ہیں چوتہ ہے پیاج کی خوتی ہے آپ کریں اگر دسمبر کے مہینے میں آپ سوچ رہے تو پیاج کی خیتی جرور کریں کیونکہ یہ اگیتی خیتی ہو جائے گی جس کے آپ کو مناپہ ہے وہ بہت ہی اچھا میں لگا پیاج کی خیتی کے اگالنے کے لیے پوراں سوریہ پرکاش کی آشکتہ ہوتی ہے اس کے لیے کوئی بھی دوپ والاستان پیاج کے بیچ بونے کے لیے اچھا ہوتا ہے پیاج کے بیچ آسانی سے تھنڈے تاموان کو سین کر سکتے ہیں انہیں دسمبر کے سروعات میں یا مدد جنوری تک خیت میں بویا جا سکتے ہیں تاکہ اس کا بازار کا بہا ہے وہ آپ کو اچھے سے مل سکے اور آپ اچھا مناپہ ہے وہ کما سکے اکثر دیکھا جاتا ہے کسان کو کبھی بھی وہ پیاج کی پسل کا ہے وہ اچھا مناپہ نہیں ملتا ہے تو اب اگر پیاج کے اوپر آپ چاہتے ہیں تو ہم جلدی ایک پورا ویڈیو لے کے آ رہے ہیں جو پلاسٹک ملچ لگا کے ہے لوگ پیاج گھر کی خیتی کریں اس کے اپن پورا جلدی ہی ایک ویڈیو لے کے آئیں گے جس میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے کہ پیاج کی خیتی ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں پانچوہ نمبر آتا ہے پتہ گووی کا پتہ گووی بھی ایک بہت اچھی سبجی ہے پتہ گووی اگانے کے لیے مدی دسمبر کا سمجھ ہے پتہ گووی کے بیج بنانے کے اچھا ہوتا ہے اچھی طرح سے گروہ کرنے کے لیے پتہ گووی کو لگاتار نمی مٹی کی آوشکتہ ہوتی ہے پتہ گووی کے پودو کو گروہ کرنے کے لیے رو جانا چھار سے چھ گھنٹے کی دھوپ کی بھی بہت ہی جرورت ہوتی ہے اور اگر آپ دسمبر میں لگائیں گے اس کو تو آپ کو بازار کا باہو ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ملے گا تاکہ آپ کو مناپہ ہے وہ بہت زیادہ ہو سکے اس میں اگر دسمبر کے مہینے میں آپ لگا رہے ہیں تو اس کی پیداوار ہے وہ بھی بہت ہی اچھی ہوئے گی جو اس کا پھول بن کے آئے گا وہ بہت ہی موٹا ہوئے گا جو کلوں کے بھاہو میں اگر اس کا بجن اتر رہا ہے تو یہ اچھا مناپہ آپ کو دیکھ کر جائے گی تو ہم تو سب سے وڈیئر آئے آپ کو یہ ہی دیں گی پانچوہ نمبر پہ اگر آپ کھیتی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ گو بھی کی ہی کرنی ہے دسمبر کے مہینے میں چھٹا ہے دھنیا دھنیا ایک صداوار ہے آپ کبھی بھی اس کی کھیتی کر سکتے ہیں اور دھنیا مونے کا سب سے اپیت سمیں دسمبر کا پہلا پکوڑا مانا گیا ہے مولد پہلے پندرہ دن مانے گئے ابھی صحیح ٹائم ہے یہ دھنیا کی کھیتی کرنے گا تاکہ اس میں ہرے پتے ہیں وہ دسمبر کے مہینے میں اگر آپ یہ کرتے ہیں بیجائی کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی ماترہ میں آتے ہیں اور یہ ہر سمیچ مولد چھٹ باروں مہینے چلنے والا پودہ ہے اور اس کی اچھی بازار کے اندر بھاو بھی اچھے رہتے ہیں اگر آپ دسمبر کے مہینے میں اگر اس کو وہ گاتے ہیں تو یہ آپ کو بہت ہی اچھا لاب ہے وہ دیکھ کر کے جائے گا اور اس کی پیداوار ہے وہ بھی اچھی ہوگی اس کی لاغت ہے وہ بھی کم آئے گی تھدا اس میں وہ پودہ ہے وہ بھی بڑے اچھے سے تیار ہو کے آتا ہے اگر دسمبر کے اندر آپ اس کو اگاتے ہیں تو کیونکہ یہ تھنڈے پانی کی ہے وہ پسل ہے تو آپ کوشیز کریں گی دھنیاں ہے وہ جرور اگائے تھوڑی بہت دوری کے اندر اگلا ہے اور لاسٹ اپنا ساتھو پوائنٹ ہے پالک پالک ہے وہ پتیدار ہری سبجی پالک کے بیج کو پورے دسمبر مہا کے دوران کبھی بھی لگایا جا سکتا ہے آئرین ویٹامین اور انٹی اوکسیڈ سی بھرپوری سپرپار تاوچہ بالوں ہڈیوں کے لیے بردان ہے آپ اس کی بہائی میں چھ سے آٹھ سبتہ ہے کہ اندر کار سکتے ہیں پالک کیا ہوتا ہے پالک ابھی بھی آ رہا ہے لوگ پالک ابھی بھی اگر بازار میں آپ جاگ کے دیکھو گے تو پالک ایجیلی مل جائے گا پانچ روپے پولی دس روپے پولی تو لیکن ابھی اس کا بھاو نہیں مل جائے تو کیا کریں اگر آپ دسمبر کے مہینے میں لگاتے ہیں تو کوئی بھی سبجی وہ آتی ہے جو شروع کے اندر آتی تب وہ مہنگی بکتی ہے لاشٹ کے اندر جب ختم ہو رہی ہوتی ہے اس سمیں وہ مہنگی بکتی ہے تو اب وہ پہلے شروع والا ٹائم ہے وہ تو نکل چکا ہے اب اپنے پاس ہے لاشٹ ٹائم ہے اس لاشٹ ٹائم اس کا موقع ہے جیسے ہولی کے آس پاس ہے اگر اپن پالک ابھی اگر اپنوں گاتے ہیں تو چھے سے آٹھ سبتہ بعد میں اگر کاڑ سکتے ہیں تو دیکھا جائے تو یہ لگ بک دو سے تین مہینے میں تیار ہو جائے گی تو ہولی کے آس پاس ہے پالک کی اچھے بھاو ہیں آپ کو ملیں گے تو آپ کو چیز کرے گی پالک کی سبجی ہے وہ گائے تھوڑی بہت دور کے اندر تاکہ آپ کو مناپع ہے وہ ہوتی ہے اچھا ہو سکے اور آپ بھی اچھی کمائی ہے وہ کر سکے تو یہ تھا آج کا ویڈیو کمپلیٹ جس کے اندر ہم نے بتایا سات پرکار کی سبجیاں بتائی ہیں جو دسمبر کے مہینے میں اگر آپ اگر آپ اگاتے ہیں تو آپ کو اچھا مناپع دیکھی جائے گی جیسے کیل کی سبجی ہے چکندر کی ہے سلجم کی ہے پیاج کی ہے اپنے دھنیا کی ہے پتہ گوبی کی ہے آدھی سوپی ہم نے سات پرکار کی ٹوپ ویرائٹی کی سبجیاں بتائی ہے جس کو بہا بازار آپ کو سو پرسینٹ بلے گا اگر آپ دسمبر کے مہینے میں اگر ان کو لگاتے ہیں اور یہ چھپر پھاڑ کمائی ہوگی ہے آپ کی بھی اور ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت دھنیواد اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں شکریہ دھنیواد